سورہ الوکرہ ایک روایت ہے جس کے اندر یعنی ایک کذاب راوی موجود ہے میرے یوٹیوب کے پر کلپ بھی ہے کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لئے بنائی گئی اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے ایک کمزور روایت ہے مستعلی لاکم کے اندر امام زابی نے اس لئے اس کے پر بڑی گرفت کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم کس طرح جانتے ہو محمد کو انہوں نے کہا یا اللہ جب تم نے پیدا کیا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ یا عرش پہ یہ نام لکھوا دیکھا تھا تو مجھے پتا چل گیا یہ مجھ سے بھی زیادہ مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا یعنی پرپوز آف کریشن آف یونیورس اتنی بڑی چیز ہے صرف وہ قرآن میں کوئی نہیں ہے اور ان روایتوں کے اندر ہے آپ اندازہ کریں قرآن میں تو آیا کہ ہم نے زندگی موت اور انسان کو پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْدَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تو جو روایتیں قرآن سے ٹکراری ہیں وہ اصول محدثین پر بھی کمزور ہوتی ہیں قرآن سے بھی ٹکراری تو قرآن میں قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ کم از کم آیا ہے اس میں سے ایک دفعہ سورہ بکرا میں بھی آیا اور ایک دفعہ سورہ البکرا میں کے بعد سورة العراف کے اندر بھی آیا اس کے بعد سورة القحف کے اندر بھی آیا سورة بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا سورة سعاد کے اندر بھی آیا سورة العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی بتا دی کلمات بھی وہ سننے قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ حَبِتُو بَعْدُكُمْ لِبَعْدُ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے توباتہ قبول ہے لیکن اب زمین پر تمہیں رہنا ہے وہ سزا والا پورشن تو رہے گا کہ زمین پر اتارا جائے گا تمہیں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُنِ لَا حین اور تمہیں اس زمین کے اندر کچھ مکرہ وقت کے لیے رہنا ہوگا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تمہیں موت آئے گی اور پھر کیامل دن ایلٹی میلٹی اسی سے اٹھائے جاؤ گے تو وہ دعا تھی رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہ کلمات ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ہیں اِذَنَالَوْوْوِسَن سر اوہ دھیکھوا جیو اے قرآن دے اندر نے اللہ تعالیٰ نے سات دفعہ ایک واقعہ بیان کی ہے ان میں سے ایک جگہ دعا بھی بتا دی ہے تو کسی جگہ وہ والی دعا بھی آ جاتی ٹھیک ہے تو وہ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے ان کی تسلی میں کروا دیتا ہوں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الاستسکہ چپٹر میں ون زیرو ون زیرو دس سو دس سیدنا عمر نبیل اسلام کی وفات کے بعد انہس ابن مالک کہتے ہیں ان کے دورے خلافت کے اندر کہت سالی ہوئی تو نبیل اسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں نواز پڑھی اور اس کے بعد کہا اے اللہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِك بے شک ہم تیری طرف توصل کرتے تھے بِنَبِيِّنَا اپنے نبی کے ذریعے اور تُو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب نبیل اسلام تو ظاہر دنیا سے چلے گیا ہم ان کو فیزیکلی تو نہیں پریزنٹ کر سکتے ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے یہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تیری بارگاہ میں وسیلہ سے مراد ہے وہ دعا کریں گے نیک بندے سے دعا کروانا تو انہیس ابن مالک کہتے ہیں وہ جدنی بار کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں دنیا میں آپ اس سے جا کے دعا کروائیں باقی وسیلہ اور توصل کے صحیح اکام و مسائل پر میرا 43 نمبر مسئلہ ہے جس میں میں نے چھے وسیلے بتائیں ہیں پانچ کتاب و سنت سے ثابت ہیں ایک جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ یہی ہے یا اللہ تنفلانے دا واسطہ تنفلانے دا واسطہ نہیں ایک کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ ہیں قرآن پاک میں تو آیا وَسْتَعِنُ بِسَبْرِ وَسَّلَا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو یہ نہیں کہ المدد یا نماز المدد یا صبر نہیں نماز کی برکت سے اللہ سے مانگو جو بخاری مسئلہ میں کہتے ہیں لوگ غار میں پھنس گئے تھے سب نے اپنے اپنے امال کا وسیلہ پیش کیا تو نیک امال کا وسیلہ ہے اس کے بعد اللہ کی اسماء کا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا سورة العراف میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو جو ہم پکارتے ہیں بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيُّن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِیِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامِ مَاتِ مِن شَرِ مَا خَلَقِ یہ دوسرا وسیلہ ہو گیا تیسرا وسیلہ آلہ علیہ نے بتا دیا نیک بندے سے دعا کروانا چوتھا ایک مقام وسیلہ بھی ہے جنت میں جو نبی علیہ السلام کو ملے گا اور بخاری مسلم کے لفاظ ہیں جو ازان کا جواب دے دروشی پڑے اور پھر اللہ سے میرے لئے دعا مانگے تو میں کیا ملدین میری شفاعت اس کے لئے الال ہو جائے گی یہ بھی وسیلہ ہے اسی طریقے سے پانچمہ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیح تبرکات ہیں صحیح تبرکات وہ بخاری مسلم میں آتا ہے صاحب اکرام آپ کے کرتے کا دھوون آپ کے بالوں کا دھوون شفاق کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈریکٹ تبرکات جہل ہی نہیں جس کے بارے میں ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب کہتے تھے پتہ نہیں نالین شریف کین حالت میں ہوں گے پتہ تو انہوں نالین شریف جو منصوب ہیں کنفرم نہیں ہیں بادشاہی مسجد میں تھے وہ چوری ہوئے میں بھی گیارہ سال ہو گئے ہیں وہ ہون نہیں چوری ہوئے ہیں اور سار ہون اس نے چیف جسٹس نے آز خود نوٹس لیا وہ میں نے پوری خبر سنی ہے نا ویڈیو میں وہ بندہ آیا آر پین آوا نا اور اس نے کہا کہ جی شکر ہے چیف جسٹس صاحب نے آز خود نوٹس لیا ہے سار دس گیارہ سال ہو گئے ہیں وہ یہ پریٹیشنس لے کے چال رہا تھا لیکن اس کو کوئی ظاہرہ ساری کہتے ہیں مٹی پاو مٹی پاو چیف جسٹس نے اس کی خبر لی وہ بہت پرانی بات ہے اب بھی نہیں چوری ہوئے ورنہ تو وہ دوبارہ بھی خبر آتی نا دوبارہ آئی کو خبر ورنہ تو روزانہ ٹکر چال رہے ہوں کہ ہاں جی انہیں بندے پھڑ لینے وہ گیارہ سال ہو گئے ہیں اس نے صرف نوٹس لیا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے میری بخشی جب اسی میں ہی ہو جانی ہے اور چیف جسٹس صاحب انہوں نے کہا انکراتی ہو نہیں ہے کہ سر تو آڑی بخشی اسی میں نہ ہو جانی ہے تو یہ نوٹس لیا ہے تو چیف جسٹس صاحب جیسا ایک پڑا لکھا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پرشان ہو پتا انہالین شریف کی سال میں ہوں گے وہ جس نے بھی اٹھائے ہیں برمتی کے لیے نہیں اٹھائے ٹھیک ہے اگر وہ ہے بھی تھے نبیل اسلام کے دوسرا وہ کوئی اس طرح کی زندہ چیز ہے جو کس سال میں ہوگی کوئی بھوکا پیاسا کسی نے رکھا ہوگا یعنی یہ ورڈک دیکھتے ہوئے بھی نہیں غور کرتے اگر میں اللہ کا ولی ہوں میں غوث کتب اور عبدال ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ نبیل اسلام کے نالین شریف چوری ہو جائیں اور میں تو جناب نگاہ مارتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتا ہوں اور نگاہ مار کے جناب وہ میں عرش بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوئے محفوظ بھی تو میرے پہ اللہ کی لعنت ہے اگر میں نبیل اسلام کے نالین شریف تلاش کر کے اس علم غیب کے ذریعے واپس لا کے میڈیا میں پیش کر کے پوری قوم کو بریلوی اور بزرگوں کا ماننے والا نہ کر لو لعنت ہے کی نہیں میں کسی پہ نہیں کر رہا میں اپنے پہ لگاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کچھ ہو اور میری بزرگی پہ بھی لعنت ہے کہ میں اگر نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتا ہوں تو میں یوٹیوب سے نبیل اسلام کے اوپر جو گستاخانہ فلمیں چڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ڈلیٹ نہ کروا سکوں تو لعنت ہے میری بزرگی کے اوپر اگر آپ کہیں اللہ کیوں نہیں کرواتا اللہ نہیں کروائے گا سر اللہ نے تو حسین کا سر کٹتے بھی دیکھا ہے اللہ نے تو کعبی کو پر چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے دنیا اللہ نے رکھی ہے بقدر ایفٹ لیکن آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بابے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو دعوی ہے چونکہ آپ کا ہے اللہ کو تو دعوی ہے ہی نہیں ہے کس آیت میں لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دو تو کرنٹ نہیں لگے گی کوئی نہیں کوئی نہیں دعاؤں کا بھی پتا ہے آپ کو ہے اگر کوئی بسم اللہ اللہ علیہ در رو پڑھ کے خود کوبرہ سام کے آگے آتھ کرتا ہے نا پھر وہ اس کے اوپر دعا ختم ہو جائے گی وہ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہا ہے اسی لئے اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت ناگہانی کا مطلب سمجھے اگر ایک باندھے کہتا ہے میں نے عوض بھی کلمات اللہ پڑھا ہے اور میں جا کے بچووں کی سرزمین میں جا کے چھلانگ مار دوں ایسا تو نہیں ہوگا وہ خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہا ہے جو اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرواتا ہے نا پھر دعا والا اس سے سایہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ جب آپ خود مرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مرو پھر تو میں کہتا ہوں میری بزرگی کے اوپر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے میں نگاہ مار کے یہ کرتا ہوں اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈلیٹ کروا سکوں نبی علیہ السلام کی سر یہ اب آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اتنا کچھ کلیم کیا ہے یہ کہاں کے عشق رسول ہیں اگر یہ ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کروا سکرے ہمیں تو اختیار ہوتا ہم تو ایک نگاہ مار کے کرتے ہیں ہم کہیں گے لانت ہماری بزرگی کے اوپر اور اس سے بھی بڑی بات میری بزرگی پر لانت ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امام کعبہ اور مسجد نبی کے امام جو ہیں گستاخ رسول ہیں نجدی ہیں تو سر میرے اوپر لانت ہے کہ میں روزانہ پانچ دفعہ اسی کعبے کی طرح موں کر کے نماز پڑھوں جاؤں کے اوپر گستاخوں کا قبض ہے میں نگاہ مار کے ان گستاخوں کو وہاں سے ٹاکیوں نہیں دیتا انہیں ہر چیز نہیں جیننگ ہوئے گی دوئے پاس سے کہنے شیخ عبدالغازد جلانی رحمت اللہ علیہ کہا ایک مرید تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ روخ نہیں رکھی ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آئیت ہے کیڑی دیس ہے کہ قبلہ روخ ٹوٹی رکھ نہیں ہے لوٹے دی دسو تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھزم کر دیا اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ روخ ہو گیا ظاہر ہے لوٹے ہیں دنیسی مرنا نا لوٹے نے کہا لہو جو منو ساڑھے لگے نے لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا ٹھیک ہے نا اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے پہلی نگاہ اگر لوٹے تھے باج جان دی مرید تھے باج جان دا نا باج جان کیونکہ مقصد تو اچھی وہ جانا تھا سر یہ کہانی ہے ٹوٹلی کہانی ہے اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکا وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو جیلم کے پل کو سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آکے دہشت گردوں نے بم پھار دیئے اور بزرگ کی فاضیت نہیں کر سکے وہ بزرگ جن کی کراچی کی ذمہ داری تھی کہ وہ جناب سمندر کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے تھے اچھا سمندر نے نہیں چڑھنے دیتے لیکن جو بارش ہون دیجے نا سارا گٹرہ نا پانی پورے کراچی کا آپ پتہ سیوری زیرو ہے وہ نیچی جگہ ہے نا سیوری نہیں بزرگاں نکاب ہو آ رہا سمندر روکے ہیں وڑا کام کیتے ہیں چھوٹا کام ہونے گا اچھا مجھے ہی بتائیں کہ آپ میں سے کوئی عام مندہ جو بلکل عام میرا جیسا نارمل مسلمان ہو وہ اپنے گھار کی ڈیلیز کے اوپر یا اس سے بھی آگے وہ اپنے گھار کی بیٹھک میں کسی پوڈری کو یا چرسی کو چرس بیچنے کی اجازت دے گا سر گناہگار سے گناہگار لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے ان کے ملے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائے نہ ہو تو وہ مالک مقام کہنے رہے کردار ہے تو کڑھو جی ساڑے بچے خراب ہون گئے تو آڑے سارے بزرگان دے مزارات دے ہوتے جنہ دی ڈیوٹیاں نے لوگان دی آخرت بنانے دی دنیا دی بربادی دا بھی سارا سمان ہوتے بھی کر رہے ہیں آپ ذرا پوچھیں وہ دیکھ لیں نا سریعام پروگرام میں جو کیا نام ہے اس کا اکرارل حسن مجاہد ہے دیکھیں جو کھرے لوگ ہیں ان کو کھرے لوگ پسند آتے ہیں دلیر آدمی ہے تو اس نے وہ سارا وہ کراچی علی مزار کا بھی کچھا چھٹا کھول دی ہے کہ ساری فیون یہ وہ تو جن بزرگوں کے مزارات کے اوپر یہ چیزیں بک رہی ہیں وہ تو اپنے مزار کی ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے کر رہے ہیں انہوں نے صرف باقی شہر کی ڈیوٹی کے اسمان نہیں ہے تو صرف آپ بھی اپنی آنکھیں کھول لیں ہم کتنا اور آپ کا کریں خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آئے ہیں اس کے نبی الاسلام کے مبارک قدموں کی طرف لوٹ آئے جزاکو اللہ اس وعال جواب ہو گیا نا یہ نا رہ گیا